لیفٹرینٹ جنرل محمد آسم ملک نئے ڈی جی آئی ایس آئی تیونات تیس ستمبر کو اپنی ذمہ داریاں سمحا لیں گے لیفٹرینٹ جنرل محمد آسم جی ایچ کیو میں ایڈ جنرل کے فرائز انجام دے رہی ہیں مقصود نشستوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کو نوٹفائی کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے آٹھ اکثریتی ججز کا مقصود نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کہا گیا کہ آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات لڑنے یا امیدوار کو انتخابی نشان نہ دینے سے نہیں روک سکتا الیکشن کمیشن پوری طور پر فروری میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ستر صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کا اختلافی نوٹ نامناسب قرار تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ دونوں ججز کا طرز عمل سپریم کورٹ جج کے منصف کے منافی ہے ساتھی ججز فیصلے پر رائے دے سکتے ہیں مگر وجوہات بھی بتائیں دو ججز کا یہ عمل عدالتی کارروائی اور انصاف کی فرہامی میں رکاوت ڈالنے کی کوشش ہے مقصود نشستوں سے بطالق الیکشن کمیشن کا اجلاس قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے بطالق مختلف آپشنز پر بریفنگ ذرا کے پتابق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ تحال موصول نہیں ہوا پی ٹی آئی کی کورٹ کامیڈی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا مقصود نشستوں سے بطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکمت عملی بنائی جائے گی سیاسی صورتحال مجاوزہ آئینی ترمی پر مشابرت ہوگی پنجاب کے مختلف شہروں میں جلسوں پر بھی غور کا امکار لاہر میں جلسے کے انتظامات کے معاملے پر پی ٹی آئی رہنما دستو گرے با صدر پی ٹی آئی لاہر شیخ امتیاز نے کہا جلسے میں 35 لاکھ روپے خرچ آئے رقم کے تقاضی پر فرق جاوید مون کا اتراز اپوزیشن لیڈر احمد خان کہا کہ حالات سنبھل نہیں سکے پی ٹی آئی سن کے رہنما فردوش شمیم نکوی نے کہا کہ جلسہ توقعات کے مطابق نہیں تھا معافی شافی نشتہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈپور کا معافی پن انکار جمعہ کو ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی اتوار کو میہ والی میں جلسے کا اعلان کہتے ہیں ہر شہر میں عدلیہ کی ازادی آئین کے تحفظ اور بانی کی رہائی کا مطالبہ کریں گے جتنے وہ قدمات درج کرنے ہیں کر لو علی امین گنڈپور نے انتہائی گھٹیا باتیں کی ان کا سوفیر اپ ڈیٹ کر کے بھیج دیا ہے وزیر اطلاع پنجاب عظم بخاری کہتی ہیں پی ٹی آئی جلسے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کی گئی سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر کارروائی ہونی چاہیے عظم بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے تیس ستمبر تک ایف آئی سے کارکردی کی ریپورٹ مانگ لی کورٹ حدو کے ایک ازبہ گربانی میں کبال کی دکان میں زوردار دھماکہ ایک شخص جابہ حق بم ڈسکوزہ سکارٹ فارنزک ٹیم اور سیویل ڈیفینس کی ٹیموں نے جائے وقوا کی چیکنگ کی لاہور میں قلعہ گجر سنگ پولیس لائنز میں کرپشن کا بڑا سکینڈل لیڈی ہیلڈ مہرر اور نائب مہرر کی پیسے لینے کی ویڈیو سامنے آگئی ذرا کے بطابے کانسٹیبل سے رشوت کے حاضریاں لگوائی جاتی ہیں کارساز حادثہ کیس میں حتمی شعلان آج بھی جمع نہ کرائے جا سکا تفتیشی افسر نے مزید محلت مانگ لی ملزمہ نتاشا کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری سماد اٹھائی ستمبر تک ملتوی لنگانہ صاحب میں اتائی نے مبینہ غلط آپریشن گھر کے خاتون کی جان لے لی ورسا کا ڈیپیڈی کمیشنر آفس کے سامنے میت رکھ کر احتجاج مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اپنے پچھلو زبان کو ترویز دے دیں اور ہمارے ثقافت لوگوں کو بتا دیں دنیا میں ہر قوم کی اپنی کلچر ہوتے اور پشتون قوم کی کلچر تو بہت قدیم ہے اور قبائلی احترام روایت کی فاظداری اور عم کی بحالی ملک بھر میں پشتون کلچر ڈے بنایا جا رہا ہے روایتی لباس پہنے نوجبانوں کا ڈھول کی تھاپ پر رکس ننے منے بچوں نے بھی خوبصورت لباس زیبتن کیے ملک ملکUT